سب سے پہلے میں پلواما کے آتنگ کی حملے میں سہید جوانوں کو آدر پربک سدھانجلی ارپی کرتا ہوں انہوں نے دیش کی سیوہ کرتے ہوئے اپنے پران نیوچھاور کیے ہیں دکھ کی اس گھڑی میں میری اور ہر بھارتیوں کی سمویدنائی ان کے پریوار کے ساتھ ہے اس حملے کی وجہ سے دیش میں جتنا آکروش ہے لوگوں کا خون کھول رہا ہے یہ میں بھلی بھاتی سمجھ پا رہا اس سمائے جو دیش کی اپیچھائیں ہیں کچھ کرد گجرنے کی بھاونہ ہیں وہ بھی سوابھاوک ہے ہمارے سرکشابلوں کو پورن سوطنترتا دے دی گئی ہے ہمیں اپنے سینکوں کے شعوری پر ان کی بہدوری پر پورا بھروسہ ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ دیش بھکتی کے رنگ میں رنگے لوگ سہی جانکاریاں بھی ہماری ایجنسیوں تک پہنچائیں گے تاکہ آتنگ کو کچھلنے میں ہماری لڑائی اور تیج ہو سکے میں آتنگ کی سنگٹھنوں کو اور ان کے سرپرستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت بڑی گلتی کر چکے ہیں بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی ہے میں دیش کو بھروسہ دیتا ہوں کہ حملے کے پیشے جو طاقتیں ہیں اس حملے کے پیشے جو بھی گنے گار ہے انہیں ان کے کیے کی سجا اوش ملے گی جو ہماری آلوچنا کر رہے ہیں ان کی بھاوناؤں کا بھی میں آدھر کرتا ہوں ان کی بھاوناؤں کو میں بھی سمجھ پاتا ہوں اور آلوچنا کرنے کا ان کا پورا ادھکار بھی ہے لیکن میرا سبھی ساتھیوں سے انرود ہے کہ یہ وقت بہتی سنویدنسیل اور بھاوپل ہے پکشمیں یا بھی پکشمیں ہم سب راج نیتی چھنٹا کسی سے دور رہیں اس حملے کا دیش ایک جڑھ ہو کر کے مقابلہ کر رہا ہے دیش ایک ساتھ ہے دیش کا ایک اسور ہے اور یہی بشو میں سنائی دینا چاہیے تیوہوں کی لڑائی ہم جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں پورے بشو میں الگ تھلگ پڑ چکا ہمارا پڑوسی دیش اگر یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح کے کرتے وہ کر رہا ہے جس طرح کی ساجی سے رچ رہا ہے اس سے بھارت میں استھرتہ پیدا کرنے میں سپل ہو جائے گا تو وہ خواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے وہ کبھی یہ نہیں کر پائے گا اور نہ کبھی یہ ہونے والا ہے اس سمجھے بڑی آرثک بہالی کے دور سے گجر رہے ہمارے پڑوسی دیش کو یہ بھی لگتا ہے وہ ایسی تباہی مچا کر بھارت کو بدحال کر سکتا ہے اس کے یہ منصوبے بھی کبھی پورے ہونے والے نہیں ہیں وقت نے شد کر دیا ہے کہ جس راستے پر وہ چلے ہیں وہ تباہی دیکھتے چلے ہیں اور ہم نے جو راستہ اکتیار کیا ہے وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی ایسی ہر ساجیش ایسے ہر حملے کا موہ توڑ جواب دے گا کئی بڑوں دیشوں نے بہتی شکت شبدوں میں اس آتنگ کی حملے کی نندہ کی ہے اور بھارت کے ساتھ کھڑے ہونے کی بھارت کو سمرتن کی بھاؤنا جتائی ہے میں ان سبھی دیشوں کا آبھاری ہوں اور سبھی سے آوان کرتا ہوں کہ آتنگ بات کے خلاف سبھی مانوتا وادی شکتیوں تو آتنگ بات یا دیش رکنے والا نہیں ہے ہمارے ویر شہیدوں نے اپنے پران کی آہوتی دی ہے اور دیش کے لیے مر مٹنے والا ہر شہید دو سپنوں کے لیے جندگی لگاتا ہے پہلا دیش کی سرکشہ دوسرا دیش کی سمردی میں سبھی بیر شہیدوں کو ان کی آتما کو نمن کرتے ہوئے ان کی آشربان لیتے ہوئے میں پھر ایک بار بسواد جتاتا ہوں کہ جن سب دو سپنوں کو لے کر کہ انہوں نے جیون کو آہوت کیا ہے ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ہم جیون کا پل پل کھپا دیں گے سمردی کے راستے کو بھی ہم اور ادھک گٹی دے کر کے وکاس کے راستے کو اور ادھک طاقت دے کر کے ہمارے ان بیر شہیدوں کی آتما کو نمن کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے سپر کرنے والی ہے بیٹے ورشوں میں آپ کو یاد ہوگا ایک ریلوے پروجیکت کو سوکرت ملنے میں کم سے کم دو سال لگ جاتے تھے اب دیش میں ایک ریلوے پروجیکت تین یا چار یا زیادہ سے زیادہ چھ مہنے میں سوکرت ہو جاتے ہیں ایسے ہی پریاسوں سے ریلوے کے خاریوں میں نئی گتی آئی ہے پورے دیش میں بروڈگیج کی لائنوں سے انمنٹ کروسنگ کو ایک بڑا ابھیان چلا کر خطپ کر دیا گیا ہے اب جب ہم سرکار میں آئے تھے تو دیش میں آٹھ ہزار تین سو سے زیادہ مانو رہیت ریلوے کروسنگ تھی اس وجہ سے آئے دین ہاتھ سے ہوتے رہتے تھے اب بروڈگیج لائنوں پر مانو رہیت ریلوے کروسنگ خطپ ہونے سے ہاتھ سے بھی کم ہوئے ہیں دیش میں ریلوے پٹھریوں کو بچھانے کا کام ہو یا پھر بجلی کرن کا کام پہلے سے دو گونی رفتار سے ہو رہا ہے دیش کے سب سے بیست روٹوں کو پراتفکتہ دے کر انہیں پارم پارک ٹرینوں سے مکت کیا جا رہا ہے بجلے سے چلنے والی ٹرینوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پردوشن بھی کم ہوگا ڈیجل کا خرج بھی بچے گا اور ٹرینوں کی گتی بھی بڑھ جائے گی جاہیر ہے ریلوے کو آدھونک بنانے کے ان پریاستوں روزگار کے نئے اوثر بھی بنے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ دوہزار چودہ سے لے کر اب تک قریب قریب دیل لاکھ کرمچاریوں کی نیوکتی ریلوے میں ہوئی ہے ابھی جو بھرتیہ بیان چل رہا ہے اس کے بعد یہ سنکھیا سوا دو لاکھ تک پہنچنے کی امید ہے ساتھیوں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اتنے کم سمیہ میں ہم لوگوں نے سب کوشش کرنے کے باوجود بھی بھارتیہ ریل میں ہم نے سب کچھ بدل دیا ہے ایسا دعویٰ نہ ہم کبھی کرتے ہیں ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اتنا میں جرور کہہ سکتا ہوں کہ بھارتیہ ریل کو آدھونک ریل سے بنانے کی جسا میں ہم تیج گتی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور میں وشواد دلاتا ہوں کہ اس وکاس کی آترہ کو اور گتی دیں گے اور طاقت دیں گے جل ہو تھل ہو نب ہو ہندوستان کا پورا ہو پچیم ہو اتر ہو دکشن ہو سب کا ساتھ سب کا وکاس اسی منطر کو لے کر کے وکاس کی اس رہا کو آگے بڑھائیں گے وکاس کے مادیم سے بھی دیش کے لیے مرمتنے والوں کو ہم نمن کرتے رہیں گے اور سرکشہ کے شہطر میں بھی پوری طاقت سے گناہگاروں کو سجا دے کر کے دیش کی رکشہ کے لیے جیون نشایور کرنے والوں کا جو بھی رکھتا ہے اس ایک ایک رکھ کے بندگی قیمت لے کے رہیں گے اسی بھی سباس کے ساتھ میں میری وانی کو ورام دیتا ہوں ان شہیدوں کے نام میرے ساتھ بولیے بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم